مسیح خداون میں زباریہ کنزہ کا آپ سب کو سلام چار اگست بدھ کا دن اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے ہمارے لئے آج کی تلاوت انجیل مقدس با مطابق مقدس متی اس کا پندرواں باب اکیسویں آیت سے لے کر اٹھائیسویں آیت تک اور یسو وہاں سے روانہ ہو کر سور اور صدون کے علاقے میں گیا اور دیکھو ایک کنانی عورت جو اس ملک کی تھی پکارتے ہوئے کہنے لگی کہ اے خداوند دعوت کے بیٹے مجھ پر رحم کر میری بیٹی بری طرح سے بدرو سے ستائی جاتی ہے مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا تب اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس کی منت کی اور کہا کہ اسے رخصت کر کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا لیکن وہ آئی اور اسے سجدہ کر کے کہا اے خداوند میری مدد کر اس نے جواب میں کہا کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینی مناسب نہیں تو اس نے کہا سچ ہے اے خداوند کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں اس پر یسو نے جواب میں اس سے کہا اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا پائی پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو آمین باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین عزیز سمائین خوشپر سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے عزیز مومنین آج کی پہلی تلاوت عدد کی کتاب سے لی گئی ہے جہاں ذکر ہے کہ ملک کنان کا جائزہ لینے کے لیے جسوس بیجے جائیں خداون نے موسیٰ سے کہا کہ ان کو بھیج لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشورہ پہلے لوگوں نے دیا تھا انہوں نے موسیٰ کے پاس آ کر کہا کہ ہم اپنے جانے سے پہلے وہاں آدمی بھیجیں انہوں نے خدا کی بات کا اعتبار نہ کیا کہ یہ ملک اچھا ہے کیسی عجیب بات تھی کہ انہوں نے اس ملک میں جسوس بیجنا چاہے جس کی جسوسی ان کے لیے خدا نے کر رکھی تھی لوگوں نے موسیٰ کو یہ رائے دی کہ اس نے خدا سے مشورہ کیا اس نے اجازت دی کہ تو لوگوں کی تسلی کرا دے اور ان کے آگے جسوس بیج آخر وہ جسوس واپس آئے لیکن ان کی ریپورٹیں الگ الگ تھیں اتفاق رائے نہ تھا ریپورٹ نے لوگوں کو بے حوصلہ کر دیا کہ آگے بھڑھ کر ملک کنان میں داخل نہ ہو اپنی ناروا باتوں سے بد کردار جسوسوں نے ایسی شرارت پھیلائی کہ لوگ گبرا گئے تب سہاری جماعت زور زور سے چیخنے لگی انہوں نے خدا کی باتوں کی نسبت جسوسوں کی ریپورٹ کو زیادہ وقت دی اس طرح انہوں نے خدا کی توہین کی عزیز مومنین آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق انجیل کے پندرمے باب سے لی گئی ہے اس باب کا متعلیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یسو مسیح نبی کی حیثیت سے تعلیم دیتا ہے طبیب کی حیثیت سے شفا دیتا ہے چرواہے کی حیثیت سے بھیڑوں کو چراتا ہے اور لوگوں کی جانوں کی فکر کرنے والے کی حیثیت سے ان کے لیے ضروریات مہیا کرتا ہے آج کی پاک انجیل میں ایک مشہور واقعہ کا ذکر ہے جہاں یسو مسیح نے ایک کنانی عورت کی بیٹی سے بدرو نکالی تھی یہاں اس نور کی کرن نظر آتی ہے جو گیر اقوام کو روشنی دینے کو تھا کنانی عورت یسو سے مخاطب ہوتی ہے وہ ایک گیر قوم عورت تھی اگر اس وقت یسو مسیح اس علاقہ میں نہ جاتا تو یہ عورت شاید کبھی اس کے پاس نہ آتی اس عورت نے بہت منت سے یسو کو مخاطب کیا وہ پکار کر کہنے لگی جیسے کوئی نہائیت ضرورت مند اور اشتیاق سے برا ہوا شخص پکارتا ہے اس نے اپنی مصیبت اور دکھ بیان کیا ایک بدرو میری بیٹی کو پہت ستاتی ہے بچوں کی پریشانی ماں باپ کے لیے بڑا دکھ ہوتی ہے شفیق والدین اپنے جگر کے ٹکڑوں کے دکھوں کو شدت سے محسوس کرتے ہیں اس عورت کی مصیبت تھی جو اسے یسو کے پاس لے آئی چونکہ وہ ایمان کے ساتھ آئی تھی اس لیے یسو مسیح نے اسے رد نہیں کیا اس نے رحم کی درخواست کی اے خدا مند دعوت کے بیٹے مجھ پر رحم کر التجا یہ ہے کہ مجھ پر رحم کر وہ رحم کی درخواست کرتی ہے وہ کسی خوبی کا ذکر نہیں کرتی بلکہ رحم پر انحصار کرتی ہے بچوں پر رحم ماں باپ پر رحم ہے والدین کا فرض ہے کہ اولاد کے لیے دعا مانگیں دعا اور ایمان کے ساتھ انہیں یسو کے پاس لائیں کیونکہ صرف وہی انہیں شفا دے سکتا ہے اس عورت کو حوصلہ شکنی کا سامنا ہوا یسو مسیح کی خدمت کے سارے واقعات میں اور کہیں ایسی مثال نہیں ملتی جتنے لوگ بھی اس کے پاس آتے تھے وہ ان سب کی حمایت اور حوصلہ فضائی کیا کرتا تھا وہ ان کے پکارنے سے پہلے سن لیتا تھا لیکن اس عورت سے بلکل الٹ سلوک کیا گیا شاید اسے آزمانے کی خاطر مسیح نے اس سے یہ سلوک کیا وہ اس کے ایمان کی مضبوطی کو جانتا تھا جب وہ اس کے پیچھے چلاتی تھی تو مسیح نے اسے کچھ جواب نہ دیا یسو مسیح جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس لیے جواب نہ دیتا تھا وہ التجا کرنے میں پرجوش ہو جائے بظاہر دور ہٹنے میں وہ اس پر رحم کرنے کا خانہ تھا اس طرح وہ اور زیادہ منت کرنے لگی جب شاگردوں نے اس کی سفارش کی تو یسو نے انکار کی وجہ بتائی تو وہ اور بھی حوصلہ شکنی کا باعث تھی شاگرد چاہتے تھے کہ جو کچھ وہ مانگتی ہے اسے ملے یسو نے شاگردوں کو جو جواب دیا اس سے عورت کی ساری توقعات چکنا چور ہو گئیں میں اسرائیل کے گرانے کی کھوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بیجا گیا وہ عورت التجائیں کرتی ہی رہی تو بھی وہ اسرار کرتا رہا کہ بات مناسب نہیں یسو نے اسے نہ صرف دور ہٹا دیا بلکہ بظاہر ملامت بھی کی بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینی مناسب نہیں لگتا ہے کہ اس بات سے اس کی رہی صحیح امید بھی دم توڑ گئی ہوگی مگر اس کا ایمان بہت ہی مضبوط تھا یہودی گیر اقوام کو نہائیت حکارت کی نظروں سے دیکھتے تھے وہ انہیں کتے سمجھتے تھے کہ نانی عورت کے سامنے یسو اسی بات پر اسرار کرتا ہے جب تو اس خاندان کی نہیں تو بچوں کی روٹی کھانے کی توقع کیسے کرتی ہے جنہیں یسو نمائی عزت دینا چاہتا ہے پہلے انہیں ادنا درجہ ہونے کا احساس دلا کر حلیم کرتا ہے کہ نانی عورت کو اپنی التجا منوانے کی تڑپ ہے جب اسے پہلی دفعہ ددکار آ گیا تو اس کے رویہ سے یہ صاف آیاں ہے اس نے آ کر اسے سجدہ کر کہا اے خدا مند میری مدد کر وہ التجا کرتی رہی وہ دعا میں ترقی کر گئی وہ پکار کر کہتی ہے اے خدا مند میری مدد کر جب دعاوں کے جواب ملنے میں دیر ہو جائے تو خدا ہمیں زیادہ دعا مانگنا سکھاتا ہے اس کی دعا بہت چھوٹی سی ہے مگر جامع ہے اے خدا مند میری مدد کر اے خدا مند کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں وہ عورت اپنی فروتنی اور ضرورت کے باعث گرے ہوئے ٹکڑوں پر ہی خوش تھی یسو نے اس سے کہا اے عورت تیرا ایمان بڑھا ہے ایمان کی عظمت اس میں ہے کہ مضبوط ارادہ کے ساتھ مسیح کے ساتھ وبستہ رہیں مسیح نے اس عورت کی بیٹی کو شفا دی جیسا تُو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اس کی بیٹی نے اسی گڑی شفا پائی عزیز مومنین آج کے دن کلیسیا مقدس چان میری ویانی کو یاد کرتی ہے وہ سترہ سو چیاسی خیسین میں فرانس کے شہر لیون کے قریب پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک مذہبی گرانے سے تھا وہ شروعی سے بڑے دعا گو تھے بڑے شوق سے بچوں کو دعائیں اور مذہبی تعلیم سکھاتے تھے آپ نے اپنے والد محترم سے اجازت طلب کی تاکہ آپ کہانت کی تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں خدا نے آپ کو امتیاز اروا چار اگست اٹھارہ سو انسٹھ میں چوہتر برس کی عمر میں خدا میں سو گئے تقدس معاب پوپ پائیس گیاروے نے انیس سو پچیس میں آپ کو مقدس ہونے کا درجہ دیا بعد ازاں آپ کو ڈائیس ازن کہنوں کا مربی بھی مقرر کیا گیا آئیں آج خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم ہمیشہ خدا کی رضا کو اپنی زندگی میں اولیت دیں اس کی قدرت پر بروسہ رکھیں ایک دوسرے کی مسیبت اور دکھ کو محسوس کریں اور خدا کے رحم کے طلب گار رہیں اور مقدس جان میری ویانی کی طرح دعا میں ثابت قدم رہیں